اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو صحیف مجھے جو نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کو یقیناً بہت سخت جنجوڑنے والا ہے اللہ نے اس قوم کو بہت موقع دیئے جیسے اللہ تعالیٰ سورہ زحاں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فعاوہ ووجدک ظولن فہدہ ووجدک عائلن فاغنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم یجد کا یتیمن فعاوہ کہ ہم نے کیا ہم نے آپ کو یتیمن نہیں پایا تھا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ووجدک ظولن فہدہ اور پھر ہم نے آپ کو رستہ ڈھوندے ہوئے پایا اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی ووجدک عائلن فاغنہ اور پھر ہم نے آپ کو مشکل حالات میں پایا اور پھر ہم نے آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دیا تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا فَامَا الْيَطِيمَا فَلَا تَقْ هَرْوَامَا سَائِلَا فَلَا تَنْ هَرْوَامَا بِنِ اَحْمَاتِ رَبِّكَ فَحَدِّث کہ پھر مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مانگنے والوں کو مجھ جھڑکو انگیاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے اس قوم کو بھی اسی طرح نوازہ ہے یہ آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے لیکن یہ اس قوم پہ بھی پوری اترتی ہے علم یجد کا یتیم انفعاوہ کہ ہم بغیر حکومت کے نہیں تھے کیا ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا تھا انگریزوں سے انگریز ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے کیا ہندو ہمارے ہماری عبادتگاہ ہم ہماری مسجدوں کے باہر آ کر ڈھول باجے نہیں تھے کرتے کیا ہماری جان مال عزت عبرو بہن بیٹی محفوظ تھی متحدہ اندوستان میں کیا ہمیں نماز روزے کی عبادت کی زندگی گزارنے کی اسلامی نظام قائم کرنے کی کی آزادی تھی بلکل بھی نہیں تھی علم یجد کا یتیم انفعاوہ اللہ تعالی نے ہمیں اس حالت میں پایا ہماری حیثیت نہیں تھی ہم تو گناہوں میں پڑے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے اپنی روزی روٹی کی فکر کرنے والی اپنا مال اپنے مویشی اپنا کاروبار اپنی روزی اس میں لگے ہوئے تھے فآوہ علم یجد کا یتیمن فآوہ پھر اللہ تعالی نے ہمیں فآوہ اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک ٹھکانہ عطا کیا جس کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا کی جس کے اندر ہماری اپنی حکومت تھی اور ہے وَوَجَدَكَ ظَالنًا فَحَدَا اور ہم گمرائیوں میں پڑے ہوئے تھے جتنا زیادہ ہم ہندو کے ساتھ رہتے تھے ہم ان کی تہذیب کو اپنائے ہوئے تھے ان کے رستوں کو اپنائے ہوئے تھے انہی کے طریقے کے ڈھول باجے انہی کے طریقے کے رسم رواج انہی طریقے کے پھر اگر وہ اپنے مندروں پر جاتے تھے بتوں کو پوچھتے تھے تو ہم نے بھی ضروری سمجھا کہ ہم بھی قبروں اور مزاروں کے اوپر جائیں اور ان کو پوچھیں اوزباللہ وَنزالک پھر وہ اپنی رسم اور رواج کرتے تھے تو ہم نے بھی اپنے اپنے پتانی فلانی شریف اور فلانے اورس اور فلانے پتانی کیا کیا چیزیں ہم نے بھی انوینٹ کر لی تھی وہ وجہ دا کہا زولن فہدہ پھر اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا اس پاکستان کے اندر اللہ تعالی نے بڑے بڑے بزرگ عطا کیے اللہ تعالی نے ہمیں مولانا مدودی کی فارم میں ایک مجدد عطا کیا دکٹر اسرار احمد کی فارم میں مجدد عطا کیا علامہ اقبال کی فارم میں اللہ تعالی نے اصلاح کا کام لیا تبلیغی جماعت سے اللہ تعالی نے کتنا بڑا کام لیا اس نے طرح علماء دیوبان سے اللہ تعالی نے کتنا کام لیا مختلف میں تمام مقاتب فکر کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہر ایک میں سے لوگوں کو علماء کو اور اصلاح کرنے والوں کو اٹھائے اور پاکستان میں اصلاح کا کتنا بڑا کام ہوا ہے اور آج ہم اس دور میں ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر ٹویٹ کرتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے کلپس کہ جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے کہ جب ان کی بات کو بتایا جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی کہ ہم فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں بتا نہیں ان کو کیا سمجھتے تھے وہ وجہدہ کہا زولنن ہم وہ گمراہ لوگ تھے جو ہندووں کے طریقوں پر چلنے والے تھے فہدہ پھر اللہ تعالی نے ہمیں ادائیت دی وہ وجہدہ کہا آئیل انفاغنا اور ہم کون تھے کہ جب محاجر یہاں پر آتے ہیں تو ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا حکومت چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور کیکر کے کانٹوں سے سٹیپلر کی پن کی جگہ پر گورنمنٹ کا نظام چلائے جاتا تھا کیکر کے کانٹوں سے پیپر جوڑا جاتا تھا اور آج دیکھیں اللہ تعالی نے ہم نے کتنا غنی کر دیا کہ ہمارے گلی کچوں کے اندر انڈر پاسز موجود ہیں بہترین موٹرویں ہمارے پاس ہے ٹومک بومز ہمارے پاس ہیں الزرار میزائل ہمارے پاس ہیں الخالد ٹینک ہمارے پاس ہے اور شاہین اور حتف اور پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں آتے اللہ تعالی نے کیا کیا نعمتوں سے ہمیں نواز آئے چار موسم ہمارے پاس ہیں ہر طرح کی سرزنین ہمارے پاس ہے سہرہ پاکستان میں سمندر پاکستان میں دریا پاکستان میں پہار پاکستان میں خزان پاکستان میں پہاڑ پاکستان میں ہر نعمت اللہ تعالی نے دی لیکن ہم نے اس کے جواب میں کیا 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 ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم نے یہاں پہ خلافت کا نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم اللہ اپنے فیصلی اللہ تعالی کی دیئے حکموں کے مطابق کرتے نہیں کرتے یہاں پر بچوں پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کی کیا اندہا ہو چکی ہے کہ زینب مجھ سے تو اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا اس کے والدیں محترم کعبہ شریف میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو بچی کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہے ہم نے کیا نظام بنایا یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کے ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے مجھے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا یہ مار پڑے گی ہم بھوکے تھے پیاسے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا ہم یتیم تھے بے آسرہ تھے ہمارے سر پہ سہارا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانا دیا ہمیں آسرہ دیا ہم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ججوڑ کے رکھ دیتا ہے